جی اسلام علیکم ایم حماد خالید فروم یونیورسل پاپرٹی نیٹ ورک یو پی این بحریہ ٹون کراچی ویوورز آج ہم بات کریں گے بحریہ پیرڈائز کے بارے میں بحریہ پیرڈائز کے اندر 500 سکری آرز کا جو ایک پریسنٹ ہے وہ بہت ہی ہارڈ پریسنٹ ہے اور اس کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور ڈیویلمنٹ سٹیٹس بھی بہت اچھ ہے اور آپ اس کو انویسمنٹ پرپس کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ریزڈنشل پرپس کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی لوکیشن پر پریسنٹ ہے پریسنٹ 50 کی میں بات کر رہا ہوں اور مزید آج ہم آپ کو پریسنٹ 50 کے بارے میں جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ویو بھی کروائیں گے آپ میری ویڈیو کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو پریسنٹ 50 کی لوکیشن بھی شو ہو رہی ہوگی بہت پریسنٹ پریسنٹ کی یہ انٹرنس ہے اور یہاں سے اب ہم پریسنٹ 50 کی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں پریسنٹ 50 میں فائیو انٹر سکری آرز کے ریزڈنشل پلوٹس ہیں میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو پہلے دے دیتا ہوں بیریہ پیراڈیز میں یہ فائیو انٹر سکری آرز کی کیٹیگری بیریہ نے تین سال پہلے لانچ کی تھی اور جب اس کا ریٹ جو ہے نائنٹی فائیو ففٹی تھا اور نو لکھ پینسٹھ ہزار پہ اس کی ڈون پہ میں بیریہ ٹون نے رکھی تھی اور پھر کوارٹرلی بیسیز پر اس کی انسٹالمنٹ تھی سکسٹین اس میں سے ہر اس کی ایک انسٹالمنٹ جو ہے وہ پانچ لکھ سینٹیس ہزار پانچ سو کی بیریہ نے انسٹالمنٹ رکھی تھی اور اس وقت ہم دیکھیں تو اس کی جو انسٹالمنٹ میں تقریباً بارہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ پیڈ ہو چکی ہیں اور ڈیویلمنٹ سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سارے جو پلوٹس ہیں وہ اون گراؤنڈ ہے یہاں پہ ڈیویلمنٹ بیریہ نے کمپلیٹ کر دی ہے اگر پریسن ففٹی میں آپ کا پلوٹ ہے تو آپ یہاں پہ ابھی بھی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہنڈر پرسنڈ ڈیویلمنٹ بیریہ نے کمپلیٹ کر دی ہے کیونکہ بیریہ پیرائیز میں ایک ایمج جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں کافی خراب ہو چکا ہے کیونکہ کافی حد تک بیریہ پیرائیز کے جو پریسنٹس ہیں وہ الیگل ہیں وہ کلیر نہیں ہیں وہاں پہ بیریہ ڈیویلمنٹ نہیں کر سکا جس میں پریسنٹ ففٹی ون شامل ہے ففٹی ٹو ہے ففٹی تھری ہے ففٹی فور پارشلی ڈیویلپ ہے اور ایٹی پرسنٹ ایریا ففٹی فور کبھی کلیر نہیں ہے اس کے بعد ففٹی فائف ہے ففٹی سکس ہے ففٹی سیون ففٹی ایٹ یہ تقریباً آٹھ نو پریسنٹس بنتے ہیں جو کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے اندر بیریہ ٹون ڈیلیور نہیں کر سکا ٹوٹل بیریہ ٹون کراچی میں بیریہ پیرائیز کے اندر تقریباً یہ تیرہ پریسنٹس ہے جس کے اندر بیریہ نے صرف آٹھ سے نو پریسنٹس بیریہ کسٹمرز کو جو ہیں وہ پروائیڈ نہیں کیے اور جہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی صرف پریسنٹ فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن اور ففٹی ففٹی ون یہ بھی کافیات تک پارشلی ڈیویلپ ہیں یہ بھی ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپ ان میں سے ایک بھی پریسنٹ نہیں ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو اور بیریہ نوامی ڈیویلپمنٹ کی ہو اب آپ کو مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا یہ ساری چیزیں بتانے کا کہ بیریہ ٹون کراچی میں بیریہ پیراڈائز کے اندر ابھی حالات جو ہے وہ کافی برے ہیں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہ لوگ انویسمنٹ ان کی ڈوبتی نظر آ رہی ہے سب کو بٹ اس کا وے ہے اس کا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ جو ہے یہاں سے نکل سکتے ہیں یا آپ اپنی پروپرٹی کو جو ہے وہ کلیر ایریے میں موو کر سکتے ہیں جہاں پہ اون گراؤنڈ ریزیدنشل پلوٹس ہیں آپ وہاں پہ اپنا پلوٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں فائف انڈر سکری آرز کی کیٹیگری کی میں آج بات کروں گا کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ آج فائف انڈر سکری آرز کی کیٹیگری ہے تو اگر آپ کا پلوٹ جو ہے وہ پریسنٹ ففٹی ون میں ہے پریسنٹ ففٹی فور میں ہے ففٹی فائف میں ہے یا پریسنٹ ففٹی سکس میں ہے ان سب میں فائف انڈر سکری آرز کی کیٹیگری جو ہے وہ بہریہ ٹاون نے دی تھی تو آپ اپنا پلوٹ جو ہے شفل کر سکتے ہیں بہریہ پیرڈائز کے اندر ہی اگر آپ کی پیمنٹ کم پیڈ ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو ٹو ففٹی سکری آرز کی بھی آپشن مل سکتی ہے فورٹی سیون فورٹی ایڈ میں آپ کلیر ایریے میں پلوٹ لے کے آپ اپنی پراپرٹی جو ہے وہاں پہ شفل کر سکتے ہیں وہاں پہ موو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پیمنٹ زیادہ ہوئی ہے تو دیفینیٹلی پھر ساٹھ لاکھ روپیہ جو ہے ٹو ففٹی سکری آرز کے پلوٹ کی پرائز اگر آپ کی پیمنٹ ہی ستر لاکھ روپیہ ہوئی ہے آپ کے فائل پر تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی گی پوسیبل نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو فائی ہنڈڈ سکری آرز کا پلوٹ لینا پڑے گا پریسنٹ پچاس کے اندر آپ میری ویڈیو میں پریسنٹ پچاس کی ساری سٹریٹس کا ویو بھی کر رہے ہوں گے یہاں کی ڈویلمنٹ سٹیٹس کا آپ کو آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ بحریہ پیرڈائز کے فائی ہنڈڈ سکری آرز کے ویلاز بنے ہوئے جو پوزیشن کے لئے ریڈی ہیں اسی سال بحریہ ٹون جو ہے وہ ان کو پوزیشن بھی دے دے گا تو فائی ہنڈ سکری آرز کی اگر آپ کے فائیل پاس فائیل ہے تو آپ اس کو اگر اڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن ہے بیسٹ پوسیبل سلوشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ہے اگر آپ اپنی فائیل مارکٹ میں سیلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کتنا لاؤس جو ہے وہ کیا ریڈ مارکٹ میں ابھی چل رہے تو بیسٹ ہے کہ ہم پلار ٹو پلار اس کی اڈجسمنٹ کروا سکتے ہیں اس میں دیفنیٹلی آپ کو اڈوانٹی جو ہوگا آپ کی پروپرٹی جو ہے وہ رائٹ ایریے میں کلیر ایریے میں موو ہو جائے گی اور اس میں آپ کو ایک آپ کی فائیل بھی جو ہے وہ لاؤس سے ریکاور ہو جائے گی اور سب سے اچھی بات جو ہے آپ نے جو جس مقصد کے لیے اپنا پلار جو ہے بیریہ پیرڈائز میں لیا تھا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا فائیل ہنڈر سکری آرز کا آپ کو تیار پلار مل جائے گا جس کو پر ابھی چار انسٹالمنٹس ریمیننگ ہیں بیریہ پیرڈائز کی اور آپ کو وہاں پہ کنسٹرکشن کی پرمیشن بھی مل چکی ہے ٹھیک ہے آپ اگر وہاں پہ پلار ہے پیسنٹ ففٹی میں آپ کا تو آپ رائٹ نو ابھی بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ بیریہ نے پرامیس بھی کیا تھا کہ ہم ایک دو سال پہلے جو ہے بیریہ پیرڈائز میں پوزیشن دیں گے بٹ چونکہ کچھ ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے لینڈ کلیر نہیں ہو سکی یا انلیگل لینڈ تھی تو بٹ جو لینڈ بیریہ ٹون کے پاس تھی اس پہ بیریہ ٹون نے کافی حد تک اپنا پرامیس جو ہے وہ پورا کی ہے اور ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ بیریہ پیرڈائز کے اندر چار انسالمنٹس ابھی تک ریمیننگ ہے بٹ بیریہ ٹون نے پریسن فورٹی سیون فورٹی ایڈ فورٹی نائن پریسن ففٹی ففٹی ون میں پوزیشن انونس کر دی ہے جن لوگوں کے پلوٹس بیریہ پیرڈائز میں ہوں گے ان لوگوں کو اس چیز کا ایڈیا ہوگا ان کو نوٹیس بھی گئے ہوں گے کہ آپ پوزیشن اپنا لے سکتے ہیں آپ اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک حل ہے اگر آپ پلوٹ ٹو پلوٹ ایڈیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں اپنے پلوٹ کی فائیف انڈر سکری آر کی کیٹیگری سے فائیف انڈر سکری آر کی کیٹیگری کا آپ کو پلوٹ مل جائے گا اور اس میں ڈیفرنس اماؤٹ آپ کو کچھ پی کرنی ہوگی بٹ وہ ڈیفرنس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ اولڈ بیریہ میں پلوٹ لے کے اپنی فائل مارکیٹ میں سیلوڈ کر کے ڈیفرنس اماؤٹ پی کر کے آپ کو وہ ساٹھ والا پلوٹ جا کے اسی لاکھ میں پڑھتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جو پرائز آپ نے بحریہ پیرڈائز میں دی ہوئی ہے وہی ساری پرائز یہاں پہ اڈجسٹ ہوگی اور جو آپ کی سٹیٹمنٹ پر اماؤنٹ آ رہی ہوگی اسی کے اکارڈنگ لی آپ سے پیمنٹ بھی جو ہے نا وہ لی جائے گی اور یہاں پہ آپ کا پلوٹ جو ہے وہ اڈجسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ پلوٹ اڈجسٹ کروانے کی اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں جس میں آپ مین گیٹ کے پاس اپارٹمنٹس بن رہے ہیں بڑی اچھی لوکیشن کے وہاں پہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ تھری بیڈ اپارٹمنٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں وہ بھی فور یئرز کا ایزی پیمنٹ پلان ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل آفیسز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں شاپنگ مالز بن رہے ہیں جس کے اندر آپ اپنی شاپس کے اندر اپنی فائل یہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں تو اس طرح کافی آپشنز آپ کے پاس آویلیبل ہیں اگر آپ اپنی پروپرٹی جو ہے اکلیئر ایریے میں موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار سے پانچ آپشنز آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ ان کو فالو کر کے آپ اپنی پروپرٹی جو ہے اکلیئر ایریے میں موو کر سکتے ہیں اور اس میں ہم پروپر طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے پروپر طریقے سے آپ کی ہیلپ کریں گے اور ہر چیز کی رسپونسیبیلٹی ہماری ہوگی آپ کو ایک کلیر ایریے میں جو آپ کی پروپرٹی ہم لے کے دیں گے اس میں آپ کی چوئیس ہوگی کہ آپ پلاؤٹ لینا چاہتے ہیں یا پھر آفیس لینا چاہتے ہیں یا کمرشل شاپ لینا چاہتے ہیں یا پھر اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فور رہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو سبکرائب کر سکتے ہیں مزید آپ اپنی فائل کے بارے میں اگر کوئی حل چاہتے ہیں یا کوئی کنورجن جو چاہتے ہیں شفل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید اس کے علاوہ بھی بہری اٹھون کراچی میں آپ کسی بھی بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں Thank you so much السلام علیکم دوستو ہماری یوپین کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے شکریہ